سنتے ہیں اردو میں خصوصی اپ ڈیٹ بھارت کے یوم جمہوریہ کو یوم سیاہ کے طور پر منانے اور اس موقع پر ممکنہ بھارت مخالف اتجاجی مظاہروں کے پیش نظر مقبوضہ جمہو کشمیر میں کسی تعداد میں بھارتی فوجی اور پولیس احلکہ سین نگر جمہو اور دیگر ازلا کی گلکوچوں شاراہوں کی کڑی نگرانی کر رہی ہیں تاکہ نام نہاد یوم جمہوریہ کی تقریبات کو کامیاب بنایا جا سکے نام نہاد بھارتی یوم جمہوریہ کے موقع پر آج ازاد کشمیر پاکستان اور مختلف ممالک کے دارالحکومتوں میں بھارت مخالف مظاہرے اور ریلیا نکالی جا رہی ہیں کشمیری اپنے مادر وطن پر بھارت کے ناجائز قبضے کے خلاف ہر سال 26 جنوری کو احتجاجن یوم سیاہ مناتی ہیں بھارت کو مقبوضہ جمہو کشمیر میں اپنا یوم جمہوریہ منانے کا کوئی حق نہیں ہے کیونکہ بھارت نے کشمیروں کے جمہوری حقوق سلب کر رکھی ہیں دیکھ ہو چکی ہے کہ بھارت جمہوری نہیں بلکہ ایک جابر اور غاصب ملک ہے جس نے نہ صرف کشمیریوں کا حق خدرادیت دینے سے انکار کیا بلکہ کشمیریوں کی تمام بنیادی آزادیاں بھی ختم کر دیں جمہو کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کر کے مودی حکومت نے بھارت کے جمہوری اصولوں کی خلاف فرضی کی ہے آج عملی طور پر بھارت ایک ہندو انتہا پسند ریاست میں تبدیل ہو چکا ہے جہاں مسلمانوں اور دوسری اقلیتوں کے لیے کوئی جگہ نہیں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی یوم جمہوریہ کا مطلب مزید پابندیاں اور جبر ہے جس نے بھارت کے ایک جمہوری ملک ہونے کے دعوے کو بینقاب کر دیا ہے بھارت کا یوم جمہوریہ کشمیروں کے لیے سوک اور غم کا دن ہے بھارت ایک جمہوری ملک ہونے کا دعویٰ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ اس نے جمہور کشمیر پر فوجی طاقت کے بلپر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے